ناغرکتہ قانون کو لے کر ہوئے ہنسک پردرشن کا سب سے زیادہ اثر اتر پردیس کی رازدھانی لکھناؤ میں دیکھنے کو ملا جہاں سڑکوں پر نہ صرف پتھر بازی کی گئی بلکہ سڑکوں کے کنارے کھڑی گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی اور اس دوران بڑی سنگتھا میں لوگ اپنے ہاتھوں میں کٹ آؤٹ لے کر کیندر سرکار کے اسے قانون کی خلافت کرتے نظر آئے لکھناؤ کے کئی علاقوں میں ہنسہ فیل گئی اپدرف کے دوران دو پولیس چوکی بھی جلا دی گئی جبکہ باہر کھڑے واہنوں کو فوق دیا گیا پردرشن کاریوں نے لکھناؤ کے ڈالی گنچ علاقے میں بھی جم کر اتپات مچایا علاقے میں جم کر توڑ فوڑ اور پتھر بازی کی گئی بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کے گولے داگنے پڑے ادھر پسچمی یو پی کے سنبھل میں پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ جھڑپ کے بعد انٹرنیٹ سیوا بند کر دی گئی لیکن خاص کر بات کریں لکھناؤ کے ڈالی گنچ علاقے کی تو یہاں پر ناغرکتہ کانون کے ویرود میں پردرشن کاریوں نے پتھراب اور توڑ فوڑ بڑے پیمانے پر کی ہنسک ویرود پردرشن کے دوران تھاکر گنچ میں فائرنگ کی گھٹنا بھی سامنے آئی حالانکہ اس میں کسی کے نقصان کی خبر نہیں ہے پردرشن کے دوران دو پولیس چوکی کو بھی نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ یدی بات کریں تو فیروز آباد میں پولیس کی سختی کے بعد بھی سپائیوں نے مکھیالے پر پردرشن کیا اس دوران سماجوادی پارٹی کے کارکرتا بریگرڈنگ لائن کر پردرشن اس تھل پر پہنچ گئے دیوریہ میں کئی اس تھانوں پر سپا کا پردرشن اور اس پردرشن میں ایک سو پچاس سے ادھیک سپا کارکرتاؤں کو پولیس نے حراست میں لے لیا کلیکٹریٹ پریسر میں پولیس اور سپا کارکرتاؤں کے بیچ دھکا مکھی بھی دیکھنے کو بھی لی وہی بہرائچ میں سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے بہرائچ لکھناؤ روڈ کو جام کر دیا جس سے آواغمن پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہائیوے پر دو کلومیٹر لمبا جام لگ گیا جس میں سائکڑوں لوگوں کو اس پردرشن کے کارن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ناغرکتہ سنسوڈھنبل یعنی سی اے اے کے ویرود میں پورے اتر پردیس میں راجنیتک اور گیر راجنیتک سنگٹھن سڑکوں پر اتر کر ویرود پردرشن کر رہے ہیں گروار کو کئی جگہ پردرشن کے دوران جو آگجنی کی گھٹنائے ہوئی ہے اس کو لے کر اتر پردیس کی نہ صرف پولیس بلکہ اتر پردیس کی سرکار بھی جو ہے وہ گمبھیر دکھائی دے رہی ہے اتر پردیس کے مکھے منتری یوگی عدیت ناث نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پردرشن کاریوں نے جن جن ساروجنک سمپتیوں کا نقصان کیا ہے ان ایک ایک کو پکڑ کر ان کے خلاف مقدمے درج کر اور ان کی سمپتیاں کرک کر اس کی نیلامی کی جائے گی اور ان نقصان کی گئی سمپتیوں کی جو ہے وہ بھرپائی کی جائے گی پولیس اور لوگوں کے بیچ جھڑپوں کی جو خبریں ہیں وہ بھی لگاتار جاری ہیں پردرشن کاریوں کو تیتر بیتر کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کس طریقے سے داتوں تلے چنے چوانے پر مجبور نظر آئی کسی بھی وہنوں کو بکسا نہیں گیا یہاں تک کہ گلیوں میں جو بھی لگاتار باہر کی طرف نکل کر آ رہی تھی پولیس نے انہیں خدیڑنے میں کامیابی تو حاصل کر لی ہے لیکن پولیس ڈالے ڈال تو پردرشن کاری پات پات راجک تطموں کے خلاف سکت کاروائی تو کی جا رہی ہے لیکن یہ جو ہنسہ ہے ناغرکتہ سنسوذن قانون کو لے کر بھلے ہی اس کے بارے میں جانکاری کسی کو ہو یا نہ ہو لیکن سڑکوں پر اتر کر جس طریقے سے ہنگامہ مچایا جا رہا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں ناغرکتہ قانون کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی ودروہ کرنے پر امادہ ہو چکے ہیں